اسلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں بچو آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی بچو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ایٹ ہے اور انوان میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے خدمتگار کون خدمتگار کون جو سبق تھا جس کی ہم نے کل پڑھائی کی تھی اور ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کس طرح جو ہے ایک مدینہ میں ایک لاچار نابینہ بڑھیا رہتی تھی جس کے گھر کے حالت بہت خراب تھی کیونکہ وہ نابینہ تھی دیکھ نہیں سکتی تھی کام خود سے نہیں کر سکتی تھی تو ہر طرف گھر میں گندگی تھی تو ایک دن ایک وہاں سے ایک نیک شخص کا وہاں گزر ہوا تو اس نے جب بڑھیا کی حالت دیکھی تو اس نے کو بڑا افسوس ہو اور انہوں نے ان کے گھر کا کام کیا بڑھیا کا ہاتھ مو دھلایا انہیں کھانا کھلایا اور یہ اپنا معمول بنا دیا کہ روز آتے بڑھیا کے گھر کو صاف کرتے پانی بھرتے اور بڑھیا کا مو ہاتھ دھلا کے اسے کھانا کھلاتے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزجے تو انہوں نے بڑھیا کے گھر کی کو جب دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ بڑھیا تو نابینہ ہے لاچار ہے کچھ کر نہیں سکتی تو اس کا گھر اتنا صاف کیسے ہے کون ہے جو گھر کی صفائی کرتا ہے گھڑے میں پانی بھرتا ہے تو جب انہوں نے بڑھیا سے پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ میں اس کو جانتی تو نہیں ہوں بس ایک نیک شخص ہے جو روز آتا ہے میرے گھر کی صفائی کرتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے اور اس کو بڑی دعائے دینے لگی اب حضرت عمر جو ہے انہوں نے دیکھنے کے لئے کہ وہ کون شخص ہے جو چپ چاپ جو ہے اتنے یہ خدمت کر رہا ہے تو وہ بڑھیا کے گھر کے پاس جو ہے جھاڑی میں چھپ گئے قریب جھاڑی میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھ سکیں کہ یہ خدمت کون کرتا ہے تو جب آدھی رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق اپنے کام نمٹائے بڑھیا کو کھانا کھلایا گھر کی صفائی کی گھڑے میں پانی بھرا اور یہ سارے کام کر کے چلا گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ خاموش خدمتگاہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ خدمتگار کون جو سبق آپ کا نام ہے وہ یہی ہے کہ وہ خاموش خدمت کرنے والے کون تھے اب یہ ہم نے پڑھائی کی تھی آج ہمارے پاس جو ہیں اس کے سوال جواب ہیں جو کہ ہم کریں گے تو آپ اپنی کتاب پہ صفحہ نمبر 47 پہ دیکھیں گے اس کے سوال جواب ہمارے پاس مودود ہیں لیکن آپ جو ہیں یہ سوال جواب اپنی کوپی پہ کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ کرواؤں گی آپ نے اپنی کوپی پر لکھنے ہیں اچھا جی پہلا سوال ہے بڑیا کا گھر کیسا تھا تو ہم نے پڑھا تھا بڑیا کا گھر جو ہے وہ بہت بری حالت میں تھا ہر جگہ کودہ اور جالے دکھائی دیتے تھے تو ہم ادھر لکھیں گے بڑیا جگہ کے گھر کی حالت بہت بڑیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی ٹھیک ہے بڑیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی جگہ جگہ جالے اور کوڑا دکھائی دیتا تھا جی ہم نے کیا لکھا کہ بڑیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی جگہ جگہ جالے اور کوڑا دکھائی دیتا تھا جالے اچھا جی اگلا سوال ہے خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا کون تھے جو خاموش خدمتگار ہم نے سبق میں کیا پڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش خدمتگار خدمت گار قانام خدمت گار کانام هزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھا کون تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے نا ہم نے لکھ دیا کہ خاموش خدمتگار کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھا اب آگے سوال ہے بڑیا کس شہر میں رہتی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بڑیا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی تو ہم یہاں پہ یا لکھیں گے بڑیا مدینہ منورہ کس شہر میں رہتی تھی بڑیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی چوتھا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ کر کیا سوچا کیا سوچا تھا انہوں نے سوچا تھا کہ نیکی میں ان سے آگے بڑھنا مشکل ہے تو ہم یہ لکھیں گے سمپل لکھیں اپنے انہوں نے سوچا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر سدیق رضا طالعا عنہوں سی آگے بڑھنا مشکل ہے کیا سوچا تھا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا مشکل ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق خدمت خلق کے لیے بہت کام کرتے تھے ٹھیک ہے اب فور کلاس یہ آپ کے سوال کے جواب ہیں جو کہ میں نے آپ کو کے ساتھ کیے ہیں سکرین پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ سوال جواب اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ٹھیک ہے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں